کورونا مہاماری کو مات دیکھ کر سوست ہوئے لوگوں کو کہنا ہے کہ سکارات مکسوچ اور یوگ تثہ اچت چکت سکیئے صلاح کے ساتھ اس بیماری سے پار پایا جا سکتا ہے جائپور کے ویبھین شیطروں میں رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اس بیماری میں دھائریہ رکھنے کی آوش شکتہ ہے نومبر میں کوویڈ ہوا تھا پہلی جو ویو آئے تھی اس سمیں اور قریباً پانچ سی دن بخار بھی رہا تھا لیکن اس سمیں کافی اچھا مجھے علاج مل گیا اور میں نے گھر پہ ہی علاج اپنا کروایا میرا حالانکہ اوکسیزن لیول کئی بار نائنٹی فور سے نیچے گیا تھا لیکن پھر بھی اپنے اپنا منوبل بنایا رکھا ڈاکٹر سے اچھے ڈنگ سے سلاح لی اور سرکار کی طرف سے بھی جو سہیوگ مجھے مل سکتا تھا وہ ملا دوائیاں مجھے گھر پہنچائے گی اور اپنا منوبل میں نے کبھی نہیں کھویا تو یہی ایک کارن رہا کہ پاچھے دن بخار رہنے کے بعد قریب دس میں دن گیار میں دن میں پوزیٹیو سے نیگٹیو آ گیا تھا بار کی جو ویو ہے وہ تھوڑی سی سنکرامک زیادہ لگ رہی ہے اس وجہ سے تھوڑی دکھتا جاڑا ہے کیونکہ جدی آپ کو ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پریوار میں بھی باقی لوگوں کو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ترنت ہی جتنی جلدی ہو سکے اس کو ٹیسٹ کرا کے اور اپچار لے میں نومبر میں میرے کو کرونا ہو گیا تھا تو میں بڑتی مطلب میں گھر میں ہی تھا اور میں نے پھر جانچ کرائی تو جانچ میں میں نے پایا کہ میرے کو سانس لینے میں دکھت ہوئی سانس لینے میں دکھت میں بخار اتر رہا چڑھ رہا تھا پھر میری جانچ کرائی گئی تو اس میں میں پوجیٹیو آیا پوجیٹیو آنے کے بعد میں ارچی ایس میں بڑتی ہوا وہاں ٹیم ٹو ٹیم دوائیاں لی گئی اور اس سے میں پانچ چھے دن بعد ٹھیک ہو گیا اور یہ کرونا جو بیماری ہے گھبرانے سے کچھ نہیں ہے اس میں ہمت نہیں ہارنی ہے منوبل نہیں ٹوٹنا چاہیے اس بیماری کا علاج ہے ہمت ہمت سے ہم سب کو جی سکتے ہیں میرے کرونا ہوا تھا میں گھر پہ رہا تھا اور کمرے میں رہا تھا اور اس کے بعد میں نے دوائیاں ٹیم پہ لی اور بالکل سست ہو گیا اس میں ہمت رکھنی چاہیے باقی سب کچھ ٹھیک ہے ابھی کرونا سے رشت ہوا تھا جو میں ہسپٹیل گیا اور وہاں پانچ دن رہ کر کے اپنا علاج کر آیا اور ٹی کا بھی لگایا اور میں اب بلکل سست محسوس کر رہا ہوں